آئی جی پنجاب آمیرزل فکار خان کی زیرے صدادت سیف سیٹی ہیڈکوارٹرز قربان لائنز میں آلہ سطح اجلاس اجلاس میں ویمن پولیس کانفرنس کے آئندہ لائے عمل اور خاتین پولیس اہلکاروں کے پیشہ ورانہ امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا ڈوفرن سکوارٹ کا اشتہاریوں عدالتی مفروران آدھی ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری روانہ ہفتے ایک سو اکیس اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب آٹھ سو پچاس ملزمان گرفتہ اور تھانہ کنجا گجرات پولیس نے دالیا گاؤں میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات ٹریس کر لی ڈکیتی کی واردات کرنے والے دو ملزمان گرفتہ اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب آمیر زلفقار خان کی زیرے صدادت سیف سٹی ہیڈکوارٹرز قربان لائنز میں آلہ سطح اجلاس ہوا اجلاس میں ومن پولیس کانفرنس کے آئندہ لاہ عمل اور خواتین پولیس اہلکاروں کے پیشہ ورانہ امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب نے پانچ روز کے اندر تمام ازلاع میں قائم تھانوں میں کم از کم ایک خاتون ایسا چو کی تائیوناتی کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب آمیر زلفقار خان کا کہنا تھا کہ ایڈیشنل آئی جی ٹرینی مقررہ وقت میں خاتین ایسا چوز کی تائیوناتی یقینی بنا کر ریپورٹ بھیجوائیں خاتین پولیس اہلکاروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے انہیں شورٹ ریفریشر کورسز بقاعدگی سے کروائے جائیں آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ سی سی پیو لاہور قلعہ گجر سنگ پولیس لائنز میں لیڈیز پولیس ہوسٹر میں مزید بہتر ماحول اور سہولیات کی فرامی یقینی بنائیں جس ریجن کا دورہ کرو وہاں اچھی کر کردگی کی حامل خاتین ملازمین کو تعریفی اصناد اور اعنامات کے لیے نامزد کیا جائے ڈالفین سکوارڈ لاہور کا منشیات فروشوں، اشتہاریوں، عدالتی مفروران اور آدھی ملزمان کے خلاف ایکشن اٹھالیس گھنٹوں کے دوران منشیات فروشی کے دھندے میں ملاوے سات ملزمان جبکہ روان ہفتے ایک سو اکیس اشتہاریوں سبیت مختلف مقدمات میں مطلوب آٹھ سو پچاس ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ڈالفین ٹیم نے سٹاپ این سرچ کے دوران منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے ملزمان کے قبضے سے مزرس اہد 32 بوتلیں شراب برامد ہوئی ہے ملزمان پیشہ ورانہ طور پر منشیات فروشی کے دھندے میں ملویس ہیں ڈالفین نے چھے سو تینٹالیس آدھی ملزمان سات سٹریٹ کرمینلز کو بھی حراست میں لیا ہے مختلف زیر سمات مقدمات میں اناسی عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار ملزمان پر سنگین جرام کے متعدد مقدمہ درج ہیں ایس پی ڈالفین توقین نیم نے کہا کہ ڈالفین سکوارڈ کو کرائم کے خاتمے کے لیے مزید سخت محنت کرنا ہوگی رتہ امرال راولپنڈی پولیس کی فوری کاروائی صحافی کو حفظے بیجاہ میں رکھنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے تین ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ صحافی کو حفظے بیجاہ میں رکھا اور اس لحی کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دین تھی ایسے چورتہ امرال کے مطابق میرٹ پر مقدمے کی تفتیش کو یقینی بنایا جائے گا ایس پی راول بابر جاوی جویا کا کہنا ہے کہ ایسی قانون شکنی ناقابل برداشت ہے ایسے اناسی سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا تھانا کنجا گجرات پولیس نے دالیا گوہ میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات ٹریز کر لی ڈکیتی کی واردات کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں دالیا کی رہائشی توصیف مہدی نے پولیس کو اطلاع دی کہ نامعلوم ملزمان نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس لحے کے زور پر ڈکیتی کی واردات کی ہے جس کے دوران انہوں نے نقدی اور دیگر سامان لوٹ لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں اس سے تلا پر ایسا چو تھانا کنجا راجہ احسان اللہ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کا تاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے بارہ لاکھ روپے نقدی جبکہ وارداتوں میں استعمال ہونے والے دو عدد پسٹول برامت کر لیا گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ایر ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز ملزمان